السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہی واصحابہ اجمعین دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں میں ان کے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور فرات کر رہے ہیں دھوکہ اور فرات کیسے کرتے ہیں دیکھئے ایک نقشہ لوگ چھاپتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس نقشہ کو لوگ خرید کر اپنے گھروں میں لگاتے ہیں اپنے آفیسوں میں لگاتے ہیں اپنے فیکٹریوں میں لگاتے ہیں اپنے گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا حالانکہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے کیا ہے اس کا نام ہے لوح قرآنی لوح قرآنی اب دیکھئے اس کی فضیلت کیا بیان کیا ہے انہوں نے اس کے دیکھنے والوں کی سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی صبح اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے گا پورا ہوگا اور غیبی طریقوں سے رزقی دولت آنے لگے گی انشاءاللہ اور یہ لکھا ہے نقشہ حصول دولت و غنہ یعنی دولت حاصل کرنے کے لئے نقشہ ہے اب دیکھئے یہ لوح قرآنی کے نام پر اچھے اچھے پڑھے لوگ پڑھے لکھے لوگ تعلیم یافتہ لوگ اور بڑی بڑی عقل رکھنے والے لوگ اور بڑے بڑے فیکٹری چلانے والے لوگ اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے بڑے بڑی سرٹیفکٹ پڑھ کر کے حاصل کرنے والے لوگ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوہ قرآنی میں فائدہ ہے اور اسی لئے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں میرے بھائی یہ لوہ قرآنی کس نے دیا ہے کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے چیز نازل ہوئی ہے نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوہ قرآنی دیا ہے نہیں کیا صحابے کرام کی جماعت کے اندر اس طرح کی لوہ قرآنی کا ثبوت ملتا ہے نہیں کیا تابعین نے تبع تابعین نے اور محدثین نے اور فقہاء کرام نے کیا ان لوگوں کی یہاں اس کا تذکرہ ملتا ہے لوہ قرآنی کا نہیں ملتا ہے وہ سچے پکے مسلمان وہ صحیح العقیدہ مسلمان وہ پخت عقیدہ والے مسلمان ان کے یہاں لوہ قرآنی والے کوئی چیز نہیں تھی یہ نقشہ حصول دولت غناء نہیں تھا میرے بھائی دولت چاہیے تو دولت اللہ رب العالمین اس کا مالک ہے اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے رزق میں کشادگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے یہ نقشہ نہیں دیتا یہ نقشہ رکھنے سے دولت نہیں آتی ہے دولت کا مالک اللہ ہے اور اللہ تعالی ہی دولت دیتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسری جگہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین اپنے حکمت سے اپنے عدل سے کسی کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے کسی کو چاہتا ہے تھوڑا دیتا ہے کسی کو چاہتا ہے بہت تھوڑا دیتا ہے تو رزق کا مالک اللہ ہے اور اللہ رب العالمین ہی تقسیم کرتا ہے رزق کو بندے کے اندر یہ لوح قرآنی رکھنے سے رزق نہیں ملتی اور دولت حاصل نہیں ہوتی اور کاروبار میں یا تجارت میں یا نوکری میں خیر و برکت نہیں آتی ہے میرے بھائی کہاں آپ لوگو اللہ نے اقل دیا ہے اقل کو اجتماع کرو میرے بھائیوں اور سوچو سمجھو کہ یہ خود یہ انسان نے اس کو بنایا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوح قرآنی نہیں دیا کہاں سے آپ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اپنے آفیسوں میں رکھتے ہیں میرے بھائی یہ سب دھوکہ ہے فراد ہے اور خود یہ لوح قرآنی بنانے والا وہ دولت سے محروم ہے اس کے پاس دولت نہیں ہے جس نے اس نقشے کو بنایا ہے اور جو اس نقشے کو بیچتا ہے خود جاگر کے دیکھ لیجئے وہ بچارہ کتنی تکلیف میں کتنی پریشانی میں ہے اور دولت سے محروم ہے بہت سارے ہیں جو اس طرح کے نقشے کو فٹ پات پہ بیچتے ہیں ایک روپے دو روپے میں اور بڑی مشکل سے اس کی زندگی گزرتی ہے اگر اس نقشے کی وجہ سے دولت مل جاتی تو پھر یہ نقشہ رکھنے والے اور نقشہ بیچنے والے نقشہ بنانے والے دنیا میں سب سے بڑے دولت مند ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے اچھا اس میں ایک اور چیز لکھا ہے اس کے دیکھنے والوں کے سب مشکلے آسان ہو جائیں گی اللہ اکبر یہ کیسا نقشہ ہے بھائی کہ دیکھنے سے مشکل آسان ہو جائے گی اگر اتنا آسان ہے مشکلے آسان ہونا تو پھر ہمارے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کوئی بیمار ہیں ان کو لیا کر کے دیکھا دو ان کی بیماری والی تکلیف دور ہو جائے گی بہت سارے ہیں جو قرصدار ہیں یہ نقشہ دکھا دو تاکہ ان کا قرض ادھا ہو جائے گا بہت سارے ہیں جو مختلف قسم کی پریشانیوں میں مفتلا ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی ہے ان کو نقشہ دکھا دو تاکہ ان کو نوکری مل جائے بہت سارے تجارت میں ان کو نقصان اور گھاٹا ہو رہا ہے ان کو یہ نقشہ دکھا دو تاکہ ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی کتنی بڑی بے وخوفی والی بات ہے میرے بھائیو سمجھو عقل کو استعمال کرو یہ اس کہ دیکھنے والوں کے سب مشکل آسان ہو جائے گی یہ کہاں سے یہ بات لے کر کیا ہے کس نے بیان فرح مشکل آسان کرنے والی ذات اللہ رب العالمین ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا انمع العسر یسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو آسانی کس کی طرف سے ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور ایسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا کیا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے ماغا تھا دعا کیا تھا کہ اللہ میرے معاملات کو آسان فرما تو اللہ رب العالمین معاملے مشکل آسان کرتا ہے اور مشکل آسان کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے ماغنا چاہیے نہ کہ یہ لوہ قرآنی اور یہ نقشہ لے کر کہ آدمی اپنے گھر میں رکھے اپنے دکان میں رکھے اور اپنے فیکٹری میں رکھے اور اپنے گاڑی میں رکھے اور سمجھے کہ اس سے ہماری مشکل آسان ہو جائیں گی ایسا نہیں میرے بھائی ان اس طرح کی چیزوں سے دور رہو پرہیس کرو عام طور سے لوگوں کے گھروں میں اس طرح کی چیزیں دیکھی گئی ہیں نکال کے پھیکو اٹھا کر کے اس کو جلا دو ختم کر دو اور اللہ رب العالمین اسے دولت ماغو اللہ رب العالمین سے غنہ ماغو اللہ رب العالمین سے رزق ماغو اللہ رب العالمین سے تجارت میں فائدہ ماغو اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مشکلات ہیں اس کو دور فرمائے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اگر کسی طرح کی تکلیف آپ کے زندگی میں آئے تو اس تکلیف کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ کے یہ نقشہ تھوڑی دور کرے گا یہ لوحہ قرآنی نہیں دور کرے گا آپ کی تکلیف کو آپ کے پریشانی کو بلکہ یہ تو اور بڑھائے گا سب سے بڑی تکلیف پریشانی یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے اور ایک آدمی اس لوحہ قرآنی پر عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے تو کتنے بڑی پریشانی کی بات ہے کتنے بڑی پریشانی کی بات ہے ہم آپ کی دینی دنیاوی پریشانی دور کرنے کے لیے ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ان طرح کے چیزوں پہ آپ بھروس نہ کریں اعتماد نہ کریں یہ دھوکہ ہے یہ فراد ہے اور لوگ مال کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو تو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لے تو پریشانی دور ہو جائے گی اور وہ خود یہ لوحہ قرآنی بنا کر بیچ کر اپنی پریشانی دور کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہے ہیں وہ تو اس لئے میرے بھائیو اس طرح ہے کہ کوئی چیز ہمارے دین میں نہیں ہے ہماری سلام میں نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو صحیح بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین